اسلام علیکم ٹیوزڈے والے دن جو ہوتا ہے میرا بہت بیزی گزرتا ہے کیونکہ میں جاتی ہوں جی یہاں پہ علمیزان میں سکینہ گروپ ہے اس کے اندر اور میں کیا کرتی ہوں وہاں پر چلے آیا آپ کو دکھاتی ہوں جلتے ہیں جی ادھر علمیزان میری دوست ہے اور میرے بڑے بات جی ہم سب مل کر جاتے ہیں وہاں پر وہاں پر جا کر ہم بہت انجوائے کرتے ہیں اتنی وہاں پر ایکٹیویٹیز ہی ہوتی ہے جو وہ ہم سے کرواتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آج کے دن کی میری روٹین کیا ہے اب بھی میں جا رہی ہوں اپنی فرینڈ کو پک کرنے کے لیے جی فرینڈ میری جو ہیں وہ آ چکی ہیں گاڑی میں اب ہم چلتے ہیں اپنی سسٹر کو پک کرنے کے لیے میرے بڑے باجی جو ہوتے ہیں وہ بھی ادھر ہی ہوتے ہیں تو ہم اب ان کی گھر چلتے ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی کلاس کسی انسٹیٹیوز کے ساتھ جوڑیں اور گھر سے باہر نکلیں اور کچھ سیکھیں کیونکہ زندگی جو ہے وہ انسان ساری زندگی سیکھتا ہی رہتا ہے تو ہفتے میں ایک بار اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو اچھا بھی لگتا ہے کہ ساری ویک پھر اچھی گزر جاتی ہے اب گھر سے باہر نکلتے ہیں لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے سسٹر کے گھر آ چکی ہوں اب ان کو پک کرنے لگی ہوں اور پک کر کے انشاءاللہ اب ہم المزان کی طرف جانے لگے ہیں میں پہنچ چکی ہوں اور یہ دیکھیں یہاں کے یہاں پر کتنے خوبصورت یہ پھول ہیں سبحان اللہ اللہ کی قدرت یہ ہمارا المزان ہے اور یہاں پر اتنی کلاسز ہوتی ہیں بہت کچھ ہوتا ہے یہاں پر قرآن کلاس ہوتی ہے تجوید کی ہوتی ہے اکسرسائز ہوتی ہے اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے بچوں کے لیے یہاں پر کلاسز ہوتی ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں المزان کے اندر جب ہم اندر داخل ہوئے تو ہماری اکسرسائز شروع ہو چکی تھی صبح صبح سب سے پہلے ہم اکسرسائز کرتے ہیں ایک گھنٹے کی یہاں پر ہم سب اکسرسائز کر رہے ہیں اکسرسائز کے بعد پھر ہماری قرآن کلاس ہوتی ہے ایک گھنٹے کے لیے جو کہ ہماری تیچر پھر ہمارا سبق سنتی ہے اور ہم لوگ رولز اور تجوید کے ساتھ جو ہے نا قرآن پاک پڑھتے ہیں لفظوں کی ادائیگی کیسے کرنی ہے یہ وہ ہمیں بتاتے ہیں اور جو کہ بہت ہی اچھا لگتا ہے یہاں پر اب ہمارے لنچ کی تیاری ہو رہی ہے اور ساری لیڈیز جو ہوتی ہیں وہ ایک ایک ڈش بنا کے آتی ہیں اور ہم سب پھر بیٹھ کر یہاں پہ گپ شپ لگاتے ہیں اور اپنا لنچ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا جو سارا کھانا جو دے گرم ہو رہا ہے ہمارا کھانا ہیتا ہے یہ کھانا ہمارا جو ہے وہ سارا گرم ہو چکا ہے جی یہ دیکھیں اتنا ماشاءاللہ کھانا ہوتا ہے ہر بہن ایک ایک ڈش بنا کر لے کر آتی ہے اور اللہ رب العزت اس میں اتنی برکر ڈالتا ہے کہ میں بتانے سکتی اور لوگ بھی آ کر ہمارے ساتھ جوئن کرتے ہیں اور یہ کھاتے ہیں اور ہم خوب بیٹھ کے ماشاءاللہ کھانا لنچ بھی اپنا کرتے ہیں اور خوب گپ شپ بھی لگاتے ہیں وہ خوز زیادہ انجوائے کرتے ہیں ہم لوگ نا یہ ماشکی دال آلو بنگن یہ قدو ماشاءاللہ کفتی انڈے کباب روٹی اور یہ اچار حلوے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا کچھ ہوتا ہے ہمارے کھانے کے لیے یہاں پر کہ میں بتا نہیں سکتی لنچ کرنے کے بعد آج کا جو پروگرام تھا اب انہوں نے سب بہنوں کو باہر سویڈش کھلانے کے لیے لے کے جانا تھا تو وہ ہم سویڈش کھانے کے لیے اب یہاں پر آئے ہوئے ہیں یہ آئس کریم کھانے کے لیے اب ہم کی ترہا ہے سلام علیکم اور یہاں پر آئے ہوئے ہیں یا فارع ورمی یہ ترہی سویڈش کھنے کا موسیقی یہ مزے دار سویڈش میں نے آرڈر کی تھی جو کہ بہت ہی مزے کی تھی یہ کھانے کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کی طرف چل گئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ